لاہور پاکستان کا دوسرا جب کے دنیا کا 26 و بڑا شہر ہے لاہور پنجاب کا کلچرل اور تاریخی سے ٹی وی ہے لاہور میں منارے پاکستان سے لے کر بادشاہی مسجد اور بہت سے تاریخی مقامات موجود ہیں جن کا پورے پاکستان کو پتا ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لاہور کے دس پوشیدہ تاریخی مقامات کے بارے میں بتائیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے تنویر آج کو ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں شکریہ تو چلیے شل کرتے ہیں آج کی ویڈیو نمبر ایک اکبر سیرائے اکبر سیرائے شادراباگ لاہور میں واقع ہے اکبر سیرائے کا دوسرا نام اکبر محل بھی ہے یہ وہ تاریخی امارت ہے جو مگلیہ دور میں تعمیر کروائی گئی تھی اکبر سیرائے یونسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے یہاں لوگ سہر و تفریح کے لیے آتے ہیں اس کا بیرونی سطح موسائق لال پتھر اور آرشی سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے اکبر سیرائے کے مغرب میں ملکہ نور جہاں کا مگبرہ ہے جو کہ لال رنگ پتھر کا مزار بنا ہوا ہے جس کے اندر نور جہاں کے بھائی اشرف خان کا بھی مگبرہ موجود ہے نمبر دو بریڈلوف ہال بریڈلوف ہال انیسویں صدی کے آخری سرے پر لاہور کے رتیگن روڈ پر تعمیر کیا گیا تھا یہ انڈیا نیشنل کانگریس کی فنڈ ریزنگ کی کوششوں کے ذریعے سے قائم کیا گیا تھا جس نے 1893 میں لاہور میں اپنا سالانہ اجلاس منقید کیا تھا اسی اجلاس کی منصوبہ بندی میں تقریباً پانچ سار لگ گئے کیونکہ لاہور میں سیاسی تقریبات کے لیے وقف جگہ کی ضرورت تھی ایک خوش قسمت یہ تھی کہ بریڈلوف ہال مسلمانوں ہندووں اور سکھوں سمیت تمام مذاہب کے ملاقاتوں کے لیے بغیر کسی امتیاس کی مشہور تھا نمبر تین ٹوم واف آصف خان آصف خان کا مقبرہ پاکستان کے شہر لاہور میں اکبر سرائے کے برابر میں شادرہ باغ میں واقع ہے آصف خان 1641 میں باغی راجہ جگت سنگھ کی افواج کے خلاف جنگ میں خلاق ہو گیا تھا اور ان کا مقبرہ شہنشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا اس حیرت انگیز تعمیر کو مکمل کرنے کے لیے 1641 سے 1645 تک تین لاکھ روپے اور چار سال کا ٹائم لگا نمبر چار دہی انگا موسک دہی انگا مسجد لاہور میں ریلوے سٹیشن سے تقریباً دھائی سو میٹر دور واقع ہے یہ مسجد انگا نے تعمیر کروائی تھی جو شاہ جہاں کی نرس تھی ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہ دہی انگا نے یہ مسجد حج پر جانے سے پہلے 1672 میں تعمیر کی تھی اور یہ مسجد آج بھی لاہور میں موجود ہے نمبر پانچ چوبورجی گیٹ چوبورجی گیٹ ایک بڑے باقی باقیات ہے جو کہ اب غائب ہو چکی ہے اب یہ ملتان روڑ اور بہاولپر روڑ کے چوراہے پر گھاس والے گول چکر میں اکیل اکڑا ہے اس کی تعمیر کیسے ہوئی اور کس نے کروائی یہ کافی غیر یقینی صورتحال ہے اس یادگار پر ایک کتب ہے جو کہ 156 سے 1646 کی تاریخ دیتا ہے اور اسے صاحب زبندہ بیگم دوران سے بھی منصوب کرتا ہے الفاظ چوبورج کا مطلب اردو زبان میں چار منار ہے مگلیہ دور میں اس مقام پر باق کے لحاظ سے یادگار ایک دروازہ ہوتا تھا سلاب اور گفلت کی وجہ سے یہ باق زیادہ دیر تک اپنی تکمیل سے بچ نہیں سکا نمبر چھے انارکلی ٹرم انارکلی کا مقبرہ روایت کی طور پر شہزادہ سلیم کی محبوبہ نادرہ بیگم کا ہے انارکلی پر شہزادہ سلیم کے ساتھ ناجائز محبت کا الزام تھا اور 1599 میں اسے پھانسی دے دی گئی تھی جب جانگیر نے چھ سال بعد تک سنبھالا تو انہوں نے اس کے مقبرے کی تعمیر کا حکم لیا جو کہ 1615 میں مکمل ہو گیا یہ مقبرہ اصل میں آصف خان کے مقبرے کے اندر ایک بڑے باق کے ملکز میں واقع ہے آج کل یہ مزار پنجاب ریکارڈ آفس کے لئے لائبریرین کا کام کر رہا ہے نمبر ساتھ نونکورٹ مانومنٹ نونکورٹ یادگاریں زیب النیسہ کے مقبرے کے باگ کی دیوار کی باقیات ہیں جو کہ دو کونے کے دروازے پر مشتمل ہے سب سے بڑی بات یہ کہ مغلیہ دور میں نونکورٹ کی تینوں یادگاروں کو ایک طرح کی ایٹوں سے بنایا گیا تھا اور اس میں جو باگ تھا وہ شہری پھیلاؤ کے نیچے غائب ہو گیا نونکورٹ مانومنٹ لاہور میں سمنہ بار ٹاؤن میں موجود ہے نمبر آٹھ مائی دھائی ٹاؤن مائی دھائی کے مقبرے کو اٹھاروی صدی میں تعمیر کیا گیا تھا مائی دھائی کا مقبرہ لاہور کے کوٹ خواجہ سعید محلے میں ایک گلی میں واقع ہے اردو زبان میں مائی اور دھائی دو الفاظ ہیں جن کا مطلب ہے معزز خاتون پرانے وقتوں میں بڑی عمر کی خواتین کو مائی کہا جاتا تھا اور دھائی لیڈی ڈاکٹر کو کہتے تھے اس زبانی روایت سے پتا چلتا ہے کہ یہ مقبرہ ایک عورت کا ہے لیکن وہاں کس کو دفن کیا گیا ہے یہ کسی کو بھی علم نہیں ہے بدقسمتی سے یہ مقبرہ اب محفوظ یادگار نہیں ہے کیونکہ اس وقت یہ ایک گھر کی صورت میں استعمال ہو رہا ہے نمبر نو نور جہاں ٹوم مقبرہ نور جہاں پاکستان کے شہر لاہور میں ستاروی صدی کا ایک مزار ہے جو مغل شہنشاہ نے نور جہاں کے لیے تعمیر کروایا تھا اس مقبرے میں لگے ہوئے ماربل کو امریز سر کے گولڈرن ٹیمپل سے لائے گیا تھا نور جہاں کا مقبرہ لاہور کے شادرہ باغ میں مغل یادگاروں کے ساتھ موجود ہے نمبر دیس کوس منار کوس منار شہرشاہ سوری اور بعد میں مغل شہنشاہ کے دور میں تعمیر کیا گئے تھے ان مناروں کی انچائی تیس فیٹ ہے ان کو اصل میں شہراؤں کے بڑے راستوں پر تقریباً ہر تین کلومیٹر کے فاصلے پر لگا دیا گیا تھا خاص طور پر جی ٹی روڈ پہ جو کہ مغرب میں پشاور اور مشرق میں بینگال سے جوڑتی تھے یہ تھے لاہور کے دس تاریخی اور پوشیدہ مقامات امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پرسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور تنویر آجپو ٹیوی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں شکریہ موسیقی